سلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیوکلک ایسیڈ نیوکلک ایسیڈ کا میجر رول ہے کیونکہ ڈین اے اور آرین اے بھی نیوکلک ایسیڈ سے ہیں تو نیوکلک ایسیڈ ایک ایمپارڈن میکرو مالیکل ہے لیونگ آرگنیزمز میں اب اس کے دو ٹائپس ہیں ڈین اے جو کہ جینیٹک انفارمیشن ٹرانسفر کرتا ہے آرین اے کی طرف یہ ایک ہریڈیٹی مٹیریل بھی ہے ڈین اے ہریڈیٹی مٹیریل کیا ہوتا ہے ہریڈیٹی مٹیریل بھی وہ ہوتا ہے جو انفارمیشن ٹرانسفر کرے پیرنٹس ٹو آف سپرنگز مطلب اپنے والدین کی جو خاصیتیں ہیں وہ اپنے بچوں کی طرف جو ہے نا منتقل کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ہریڈیٹی مٹیریل اب ڈین اے کا فل فارم کیا ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسیڈ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسیڈ اور آرین اے آرین اے کیا ہے رائبو نیوکلک ایسیڈ رائبو نیوکلک ایسیڈ آرین اے کیا کرتا ہے آرین اے ڈین اے سے انفارمیشن لے کے اس حساب سے سیلز کو جو ہے نا کنزیوم کر کے ڈین اے کی انفارمیشن کو ڈیکوڈ کر کے اس کے حساب سے پھر پروٹین سینٹسز بناتا ہے اب نیوکلوٹائیڈ کیا ہے نیوکلوٹائیڈ ہے بلڈنگ بلاک آف نیوکلک ایسیڈ جیسے امائنو اسے بلڈنگ بلکس ہیں پروٹین کے اسی طرح ہی اب بلڈنگ بلکس کیا ہیں جیسے اینٹ آپ اینٹ کے اوپر اینٹ رکھتے جائیں یہ کیا بن جائے گا ایک پوری وال بن جائے گی یہ کیا ہیں بلکس ہیں نیوکلوٹائٹس مل کے کیا بناتے ہیں نیوکلک ایسڈ اب نیوکلوٹائٹ کیا ہے نیوکلوٹائٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے شگر اب شگر کونسی ہوتی ہے پینٹوز شگر ہوتی ہے پینٹوز شگر اب پینٹوز شگر کیا ہے پینٹوز شگر کیا ہے فائیو کاربان شگر جس میں فائیو کاربان شگر ہوگی اب جیسے یہ ہے ایک نمبر کاربان 2,3,4,5 کاربان شگر کو ہم کیا کہیں گے پینٹوز شگر اچھا اب ڈی اے نے کی طرف آتے ہیں ڈی اے نے کیا ہوتا ہے ڈی اکسی رائب اور نیکلک ایسڈ ڈی اکسی لفظ سے سمجھ جائیں कि remove ہوگی oxygen کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں ڈی iteration ڈی اے دی اے دی اے دی نہیں کیا ہوتی ہے remove of water ڈی اے دی اے دی شن کیا ہوتی ہے remove of water hydrate مطلب water اور ڈی مطلب کوئی بھی چیز کیا ہوتی ہے remove ہو رہی ہے ڈی مطلب remove aloneesin مطلب oxygen مطلب اس میں آکسیجن ریموو ہوگی اب ڈین آر این اے کی سٹرکچر میں دیکھیں یہاں پہ او ایچ گروپ ہے سیکنڈ کاربان کے یہ ہوگا رائبوز نوکلک ایسڈ اور یہ اس میں آکسیجن کیا ہو رہی ہے ریموو ہو رہی ہے تو یہ کیا بن جائے گا ڈی آکسی رائبو نوکلک ایسڈ اس کے بعد آتا ہے نیٹروجینس بیس جس میں نیٹروجین اٹیج ہوگو ایک سنگل چین میں نیٹروجین اٹیج ہوگی اب نیٹروجینس بیس کا ایک مثال ہے پیرامائیڈین جس میں نیٹروجین گروپ اٹیج ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے فاسپیٹ گروپ اب فاسپیٹ گروپ کیا ہے فاسپیٹ گروپ اس کی ایسڈک نیچر ہوتی ہے کیونکہ اس میں کیا ہے فاسپورک ایسڈ ہے تو اس حوالے سے یہ کیا ہوتا ہے فاسپورک ایسڈ اس لئے اس کی نیچر کیا ہوگی ایسیڈک ہوگی اور دی این اے اور آرین اے کیا ہیں ایسیڈک کین نیچر ہیں دی این اے اور آرین اے کیا ہیں ایسیڈک کین نیچر کیونکہ اس میں کیا ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسیڈ اور رائبو نیوکلک ایسیڈ اس میں کیا ہوتا ہے ایسیڈک نیچر دی این اے اور آرین اے کی بھی ہوتی ہے دی این اے اور آرین اے کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے ہم یہ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھ آ گیا ہوگا